بے مثال کے آج کے اپسوڈ میں آپ کا خیر مقدم میں آپ کا ہو سروش کا فیلڈ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے لیے تو جی لیتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے جینا اسے کلا کہتے ہیں اور یہ کلا سب میں نہیں ہوتی ہمارے آج کے اپسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص جڑے ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے کافی زیادہ کانٹریبیوٹ کرنے ہیں اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جلوں کی شادیاں نہیں ہوتی مزید بات کریں گے عمروانی سے چلیے مناقات کرتے ہیں موسیقی 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 سب سے پہلے ہم ادرس کریں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایلیفنٹ اندر ہوئی جو آپ کا ایک انجو ہے اس وقت کئی سارے جو لڑکی لڑکیاں ہیں جو شادی نہیں کر پاتے ہیں آپ کا جو انجو ہے ان کی جو شادی ہے ماس ماریجز کا جو کلچر ہے وہ آپ نے یہاں سٹارٹ کیا ہے پہلے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے جو پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ انشیٹو لیا کہ ہم جو ہے سوشل ورک کو جو لوگوں تک دکھائے جو ابھی آپ کو پتائیے کہ جو ہماری یوٹس ہے ابھی ڈرگز میں انوالو ہو رہے ہیں گلت کاموں میں انوالو ہو رہے ہیں تو جس طرح سے آپ یہ پرگرام کر رہے ہیں ہو سکتے ہیں کہ یوٹ جو جائے سوشل ورک کے ساتھ تو یہ آپ نے بہت بڑا انشیٹو لیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس بات کے لئے پہلے تو میرے ذہن میں یہ تب آیا ایک سروی ہو گا تھا بہت پہلے کہ یہاں پر پچاس تار 35,000 جو ہماری بہنیں ہیں وہ آوریج ہو چکی ہے اور جب میں نے اپنے طرح سے ایک سروی کیا میری ایک سروی کمپنی بھی تھے دہلی میں تو تھوڑا سا مجھے نالیجھ تھا کہ کیسے سروی کرنا ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ 50,000 جو ہے لڑکیاں جو ہے اووریج ہو چکی ہے ہمارے جو بہنیں اووریج ہو چکی ہیں اور ہمارے نیر آباؤٹ 80,000 تو 90,000 ہمارے بھائی جو ہے اووریج ہو چکی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اور ہماری ٹیم نے کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ یہاں پر میس میں سٹارٹ کریں گے ہر سال میں ہم چار چار فیزز میں کریں گے اور دو دو سو لڑکیوں کی ہم شادی کریں گے اور الحمدللہ میں نے اور لوگوں نے کیا میں نے لسٹ ڈالا وہاں پر جیسے ہمیں سوٹس کی ضرورت ہے لیگیز کی ضرورت ہے یہ سارے چیزیں ہمیں ضرورت ہے تو لوگوں نے لائے اور میں نے ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا میں نے ایک ہال بک کیا میریج ہال بک کیا وہاں پر ہم چار فیزز میں لائک اگر ہم دو سو کی کر رہے ہیں تو ففٹی ففٹی یا جیسے بھی ہوتا ہے تو چار فیزز میں ہم کرتے ہیں اور ایک ابھی ماحول بنا ہے کہ لوگ جو ہے لائک کرتے ہیں کہ ہم بھی کریں گے بہت سارے انجیوز بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ دیور رہے ہیں کہ ہم بھی میس میں سب سٹارٹ کریں گے الحمدلہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ ریشو انشاءاللہ جو یہ ابھی جو جمع کشمیر ہے سب سے مطلب جو انمیرڈ یوٹس ہے سب سے زیادہ ابھی جمع کشمیر میں ابھی جس ریسنٹلی ایک سروی ریپورٹ آئے تھا تو یہ میں کم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کی مدد سے اس کو ہم کم کریں گے دو سال لگے تین سال بڑ اس کو ہم جو ہے زیرو پر لے کے آئیں گے انشاءاللہ بہت خوب یہ بتائیں کہ کیا پروسس رہتا آپ کا ایک سپوز آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس بار کہ اس بار فیفٹی کپلز ہیں جن کے ہم ماس میریج کرائیں گے تو اس کی پیچھے جو پروسس ہوتا ہے بڑا ٹیڈیس ہوتا ہے آپ دیکھیں جب ایک شادی ہوتی ہے گھر پر ایک شادی تو بہت ہی کیاوس ہوتا ہے پورا خاندان جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے اور حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں پچاس شادیاں ہیں سو شادیاں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کا پروسس بتائیں کیونکہ ہماری آڈینس ضرور وہ جاننا چاہے گی دیکھیں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے ایک سروی ہماری جو ٹیم ہے ہر کسی گشک میں ہماری والنگ کیرز ہیں ان کو پہلے کال جاتا ہے کہ آپ اپنے لوکل ٹیو میں دیکھیں گھاؤں میں دیکھیں زلے میں دیکھیں کہاں کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گریب ہے جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں شادی ان سے آپ کانٹیک کریں ان کو اب بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو فینانشل پروبلم ہے اگر وہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں کر پا رہے تو ہم ان سے کانٹیک کر کے ان کے جو وہاں پر سرپنچ ہوتے ہیں ان سے کانٹیک کر کے ان سے لیٹر لکھ کے آپ نے یہاں سے ان سے بات کر کے پھر ان کو ہم جمع کرتے ہیں کی جگہ اور یہ جتنی بھی آپ کے ابھی تک ماس میریزز آپ نے کندک کر رہی ہیں تو یہ کوئی پٹیکلر ڈسٹرکٹس ہی ہیں جن پر آپ فوکس رکھتے ہیں یا اوورال جین کی کا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے شادی بولڈم مجھے نے پتا اور کہیں میں بھی ہوتا ہوگا جہاں پر ہر کسی طبقے کا ہر کسی مسئلے کے جو کپلز ہوتے وہ وہاں پر ہوتے ہیں ایوانکہ ہم نے ایک ہندو جو گہر مسلم لڑکی تھی اس کی بھی ہم نے وہاں پر شادی بڑڈم اس نے اپنی طریقے سے کی مگر ہم نے ہی ہلپ کی تھی تو یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے اب تو وہاں سے ایک اچھی مسئل جاتی ہے جو ہماری یونٹی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھو گا جس سنی بھی ایک ساتھ کھا رہا ہے وہاں شیعہ سنی دیوبندی جو ہندو ہو سکھو کوئی بھی ہو وہاں پر آتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے وہ اپنا سکول کالیج نکلتے ہی ان کا سب سے پہلا تھوڈ پروسیس ہی ہوتا ہے کہ ہاں دوی میک منی ناو چھوٹے چھوٹے وینچرز آ رہے ہیں جو بہت اچھی بات بھی ہے پیسہ کمانا چاہتے ہو اور وہی پہ آپ اسی سی سیم جنریشن سے ہیں اور وہی پہ آپ اور وہی پہ آپ آپ اسی سی سیم جنریشن سے ہیں اس کا کیا ریزن کیا ہے دیکھ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے میں بھی پیسہ کمانا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کمانا چاہتا تھا میں بھی یورپ میں میں نے کچھ ٹائم بٹایا بٹ میں ایک بار جو پڑھ رہا تھا کہ ہمارے حضرتی عمری فاروق کی زندگی میں پڑھ رہا تھا وہ اکھلی کی فاتھ ہے بہت بڑے بٹ میں نے دیکھا کہ 22 جگہ پہ ان کے قبے فٹے ہو گئے تھے آج ہی دنیا پہ وہ حکومت کر رہے تھے 22 لاکھ مربع میل جس کو آج ہی دنیا کے وہ حکمران تھے بٹ ایک سمپل زندگی لوگوں کی خدمت میں انہوں نے گزار تھی تو میں نے سنچا کہ میرا نام بھی ہو رہا تھوڑا سا ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے اجازہ کچھ کرنے کا تو میں نے دیکھا اور ہمارے کشمیر میں پرابلمز ہیں یہ ایکسپٹ کرنی پڑے گی شاید ہمیں وہ چیزیں سب کو سامنے نہیں آرہا ہے بٹ یہاں پر سوشل ورکرز کی ضرورت ہے آپ پیسہ بھی کمائی ہے بٹ ایک گریب کا بھی سوشل یہ بھی سوشل کہ ہماری بہن کہیں پر اووریشتو نہیں ہو رہی ہے ہمیں یہ بھی سوشل ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ڈرگز میں مطلع نہیں ہو رہا ہے خود کے لیے جیو اپنی فیملی اپنے بچے اپنا گھر بس یہی خالی زندگی نہیں ہے جب ہم مرے میرا میری یہ سوشل جب میں جاؤں اس دنیا سے تو کچھ کر کے جاؤں اس قوم کے لیے کہیں نہ کہیں کیا وہ ماحول رہا بچپن سے کہ آپ ایسا سوشنے لگے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ کہ جہاں ایسی سٹویشن میں تھے آپ نے کہا کہ نہیں میں ہوتا تو میں ایسے کرتا اور اس چیز نے آپ کو بدلا ہو دیکھیں میں ایکچولی میری بچپن سے سوشتی بٹ جہاں پر زیادہ مائنڈ نے سٹریک کیا مجھے وہ ہے کہ میں یورپ ایٹالی میں تھا اور میری ایک سیلز گل تھی ہم کشمیرات کا کام کرتے تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ سویپر تھا تو میری جو سیلز گل وہ ایٹالیان میں کچھ بات کر رہی تھی اور اچانک سے وہ لڑکی رونیا لگی میں نے اسے پوچھا مجھے سمجھنے آ رہا تھا یہ آپ میں کیا بات کرتے تو وہ ٹرنسکیٹر تھی ہماری تو ہمارے یہاں پر وہ جوپ کرتی تھی تو میں نے اسے پولا آپ کیوں رو رہی ہے بولا کہ یہ بندہ گریجویٹ ہے اور یہ سویپنگ کے لائک نہیں ہے اور مجھے اپنے قوم پر ترس آ رہا ہے کہ اس کو جوپ کیوں نہیں مل رہے کہ یہ اگر یہ گریجویٹ ہے بڑا لکھا ہے تو اس کے لئے یہ جوپ سیٹیبل نہیں ہے میں نے سوچا یا اللہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے یہ ایک مطلب اس کی کتنی ایک براؤڈ بھی جنے ان کا یا اپنے قوم اور اپنے لوگوں کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں تو ہم تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے ایک چلی ایک بار کیا ہوا کہ میں سردی میں میں بہر تھا تو میں یہاں پر آیا تو میں نے ایک ایک لڑکی تھی وہ منٹلی انساؤنٹ تھی تو برف گر رہی تھی تو میں نے اپنے کپڑی نیکالے فیرن میں نے لگایا تو میں نے اس کو پہن آیا اور اپنے سویٹر اس کو پہن آئی اور میرے دادا جی تھے انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ کے لئے یہی کام سٹیبل ہے اور انشاءاللہ آپ اسی میں جاؤ گیا آپ اس کا ہم کو پکڑی رہو اور لوگوں کی خدمت کرو اور انہوں نے میرا نام بھی دیا تھا کہ آپ گریب نواز ہو کیا بات ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی دادا نے ایک بھاوشیو آنے کہہ سکتے ہیں کر لی تھی اور کہیں تو جو چیریٹی ہے ہر دھرم کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی نیک کام ہے ہم مزید بات کریں گے آپ کی اس یوروپ کی لائف کو لے کے اور پھر یہاں جب آپ آئے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کی بات پھر مناکھنا تو موسیقی بریک کے بعد آپ کا خیر مکدم بات ہی چھل رہی ہے مربانی سے امر یہ بتائیں یوروپ گئے آپ پھر یہاں آئے تھوڑی سی اوز جانے کے بات ہم بتائیں پھر دیکھیں ہم کشمیر آرٹ کا ہمارا بزنس ہنڈی کرافٹ کا تو ہم جاتے رہتے تھے یوروپ تو میں نے یہی سوچا کہ میں نے آپ کو بولا کہ وہاں سے سٹرائک مائنڈ میں کیا کہ پینسے کھالی کمانا نہیں ہے جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ہماری سیلز گل تھی تو پینسے کھالی زندگی میں کام نہیں آتے ہیں پیسہ بھی ضروری ہے بات اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اپنا چھوڑ کے جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے ہم دور کھے رہے ٹھیک ہے پینسہ کمان ہے بات اپنی لوگ اور میری یہ سوچ ہے کہ جس طرح سے میری اپنی بہن ہے یہ کشمیر کی ہر کوئی لڑکی جمہو کشمیر کی وہ میری اپنی بہن ہے جو یہاں جو جیسے میرا اپنا بھائی ہے اسی طرح یہ سارے جو لوگ ہیں یہ میری اپنی بھائی میں ایک فیملی سمجھتا ہوں جو ہمیں جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اس کو میں فیملی سمجھتا ہوں تو یہی درد مجھے لے کے آئی واپس میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں میں نے یہ تیہ کر لے کرنا ہے اللہ سے دعا کی کہ کیسے ہوگا کہ بطلاق اتنے سارے لڑکیوں کی شادی پھر بچوں کو پڑھانا یہ سارے چیزیں کرنا تو میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں اچھی چیز کے لئے دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ ہمارے پاس دو راستے سوشل میڈیا ہم اچھے کاموں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں غلط کاموں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہماری جو انجیو ہماری جو فاؤنڈیشن ہم کبھی بھی ریسرپٹ بک لے کے نہیں نکلے نہ ہم کبھی گاڑی لے کے نکل جس طرح سے چندہ جمع کرتے باقی ہم کبھی بھی نہیں نکلے میں نے سوچا ہمارے پاس سوشل میڈیا کیوں نہ ہم اسی کا استعمال کرے صحیح سے اور الحمدللہ آپ دیکھیں دو سو لڑکیوں کی شادی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سال میں دو سو اگر آپ ایک ایک لاکھ روپے ہی نہیں مال لیے تو آپ دیکھیں کتنا ایموت ہوتا ہے پچاس بچوں کو پڑھانا پھر یہ آپ دیکھیں ابھی رمضان میں ہمارا پروگرام چر رہا ہے ابھی ہم سورہ ہسپٹل جو ہے وہاں پر ایٹین ہنٹر لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے فری میں سہری اور افتاری یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پورے رمضان کے مہینے پورے رمضان کے مہینے ہمارے چر رہا ہے ہم نے دو کک کو ہائر کیا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ میں دو کک کو ہائر کیا ہوا ہے بہت اچھے سے وہاں پر کھانا دیتے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی انکم سورس بھی نہیں ہے سب کچھ لوگ بھی کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بس کرنے والے ہونے چاہیے لوگ پھر سپورٹ بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ کی فیملی جو ہے جب آپ نے انہیں کہا کہ میں انجیو کو اب ہم کہیں گے از ا پروفیشن لے رہا ہوں آپ کی پیرنٹس کا کیا ریاکشن دیکھیں پیرنٹس کا ریاکشن تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نام لوگ دیں گے بہت اس کے لئے پرپیر آنا کچھ لوگ آپ کو بولیں گے کہ اس نے پینسے کمانے ہیں انجیو سے کچھ لوگ بولیں گے کہ اس کو پولٹکس کرنا ہے اس کو اپنا جو ہے پولٹیکل کیریر بنانا ہے ایسی چیزیں ہوں گی اس کے لئے تیار رہنا بس سارے چیزوں کو اگنور کر کے کسی کو کچھ جواب نہیں دینا ہے بس آپ چلتے جائیے تو کہتے نہیں لوگ آپ کو کبھی کہ پولٹکس تو نہیں جوائن کرنا اسی لئے یہ سب کر رہے ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید میں پولٹکس جوائن کروں گا بٹ ایسا کچھ نہیں ہے میری دماغ میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے ایسا کبھی سوچا ہے کہ مجھے پولٹکس کرنی ہے یا میں ایسا کچھ میں نے کبھی ایسا کچھ سوچا ہی نہیں ہے بٹ کچھ برا نہیں ہے مدب آپ جنوینلی اگر سوشل کاؤز کریں اور اس کے ساتھ آپ ایک پولٹکس میں بھی آ جائیں اور یہی نوبل کاؤزز کو آگے بڑھائیں تو برا تو کچھ نہیں ہے برا نہیں ہے پولٹکس میں کچھ بھی بٹ ایک چیز ہے مجھے نہیں ہو پائے جو میں دیکھ رہا ہوں جو کشمیر کی پولٹکس ہے بٹ اپ یہ بات سچ ہے کہ یہاں پر 90% 80% پولٹکس جوڑ بولتے ہیں تو وہ مجھے نہیں ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے کہ it's a dirty job جی جی مجھے نہیں ہو پائے گا یہ ساری چیز ہے یہ بتائیں کہ بہت سارے انجیوز ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پر الگ الگ مدھوں پر کام چل رہا ہے بچوں کو لے کے انسل سوسائٹیز ہے ایڈز پر بہت سارے بہت سارے سوسائٹیز فارم ہوئے ہیں کوئی پٹیکلر وجہ تھی جیسے آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اووریج ہو چکے تھے شادی سے ایک یہ وجہ تھی اور اس کے بغیر کوئی اور وجہ تھی کہ میں صرف فوکس زیادہ ایسی پر رکھوں نہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اچھی ایج میں شادی کرنی ہے اور یہاں پر ایک جیسا ٹرنٹ جیسا بن گیا تھا کہ آپ فورٹی پلس ہی شادی کرنے لیٹ میریج کا کلچر تھا یہاں پر وہ کہیں نہ کہیں دھور کرنا تھا اس سے برائی بڑھتی ہے جب میریج لیٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ یہ کہ برائی تو بڑھے گی انسان انسان ہے کوئی مطلب فرشتہ ہے نہیں پھر گلتیوں کے چانسز زیادہ بڑھتے ہیں اگر ہم بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اکنی ساری بہنیں ہماری انمرد ہیں تو اس کے لئے کچھ کام کرنا پڑے گا گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا میں سارے جو بھی ہمارے ویور جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے برکش کرتا ہوں کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ہماری کشمیر کو ضرورت ہے جمہو کشمیر کو ضرورت ہے گراؤنڈ پہ آکے آپ کو کام کرنا پڑے گا ہم جو ایڈکیشن پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ابھی ہم ایک سکول بھی کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو دیکھیں گے کہ ایک سکول بھی کھولیں گے اور بہت سارے بھی پلانس ہیں انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے اور کچھ جہاں پر پانی نہیں ہے ہم ابھی سروے کر رہے ہیں جہاں پر کچھ جہاں پر villages ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے وہاں پر ہم ٹو ویلز لگاوائیں گے ایسا کیوں نہیں کرتے ہوں مر آپ کے یونیسیف جیسی کچھ ایسی بڑی آگنیزیشنز ہوتی ہیں ریڈ گراؤس ہو گئی کچھ بڑی سوسائٹیز آپ ان کے ساتھ ٹائپ کریں اور ان نوبل کاؤزز کو اور بڑے لیول پر آگے لے دیکھیں ایکچولی میں کشمیر کے لوگوں کے جو اندر ان کے اندر جذبات ہیں بہت زیادہ میں وہ جگہ نہ چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے راستے ہیں جہاں پر میں بڑے لیول پر کام کر سکتا ہوں مگر میں یہ لوگوں سے پیسہ لے کے کشمیر میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں میں کسی اور سے نہیں لینا چاہتا کیونکہ کشمیر کے اندر جو سوشل ورک کا جذبہ یہ اور بڑے لوگ دے میری یہ سونچ ہے کہ لوگ دینے والے بن جائے لینے والے نہیں میں یہی چاہتا ہوں مجھے ورنہ پتا ہے کہ بہت سارے بہت سارے راستے ہیں گورنمنٹ پر جکٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے بڑی بڑی انجیوز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے فنڈنگ بھی کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہم جیسے انجیوز کو بٹ میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کشمیر کے لوگوں سے لینا چاہتا ہوں اور کشمیر کے لوگوں پر بھی خرچہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تاکین میں جو جذوہ ہے دینے کا سوشل ور کا یہ قائم رہے ہیں بہت خوب بہت خوب بہت انٹرسٹنگ یہاں کافی سیریز باتیں چل رہے ہیں ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم باتیں چل رہے ہیں عمر وانی سے عمر یہ بتائیں اب یہ تو بڑی سیریز چیزوں پر ہم نے بات کی کافی عجیب و غریب فنی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی شادیوں کی پروپریشنز کے دوران کوئی ایسے انسیڈنز بتائیں زنا ہمیں دیکھیں ہم جو ہے رشتہ نہیں کرتے ہیں ہم جن کا رشتہ آرہی ہوا ہوتا ہے جن کو فائنانشلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو ہلپ کرتے ہیں ان کو ہم اکھٹا کرتے ہیں ہمارے پاس رات کو دو بجے بھی ہمیں رشتہ کرنا تھا کیا آپ کے پاس لڑکی ہے اور ایسے بہت سارے کالز آتے ہیں کہ بہت سارے کالز مطلب آپ یکینے کریں گے چار چار رات کی چار بجے بھی کالز آتے ہیں کہ ایسے گی سے کو رکھ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے بغیار کبھی کچھ پرپریشنز میں این منٹ این مومنٹ پرپریشنز کیونکہ یہاں پہ آپ فل وازوان ہوتا ہے جب آپ کی شادی میں پراپر تیاریاں ہوتی ہیں ایک عام شادی کی طرح کبھی کبھی ان میں ابھی تک ایسا تو ہوا نہیں الحمدللہ کیونکہ ہمارے پرپریشنز بہت ہم ایک مہینے دو مہینے سے لگے ہوتے ہیں ایک عام شادی میں جیسے پہلے نکاح کے بعد خجور دیتے ہیں ہم بھی خجور باٹتے ہیں اس کے بعد جو ہے مٹھائیا باٹی جاتی ہے ہماری کشمری شادی میں آپ لوگ وہ بھی دیتے ہیں وہ چھوٹا سا پاؤ جسے ہیں ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ وغیرہ مطلب ہر ایک چیز جو اپنی بہنوں جیسے اپنی بہنوں کی شادی ہوتے ہیں وہی فیل ہم رکھتے ہیں کہ یہ اپنی بہن ہے کوئی کمی نہیں رکھنی ہے اچھے یہ بتائیں اس کیاوس کے بیچ اس افرہ تفری کے بیچ پھر آپ خود کو بیلنس کیسے کرتے ہیں آج سو شادیاں ہو گئی ماشاءاللہ بہت بڑی کام ہو گیا اب ایڈ ڈا ایڈ او دے دے عمر جو ہے وہ اپنا دن وائنڈ اپ کیسے کرتا ہے دیکھیں جی دیماغ جب جب ہم کرتے ہیں تو میرا یہ نیکسٹ ہوتا ہے نیکسٹ کیا ہے تو میرا جو ہمارا جو کاربار بائی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ صرف سوشل ورک کیجئے جیسے اب ہمارا رمضان کا چلتا ہے تو میرے مائنڈ میں پہلے یہ کہ ابھی ہماری نیکسٹ شادی ہے 61 61 ہمارے بائیو بہنوں کی تو اس پہ میں کام کرنا ہوں بھی لگ گیا اب میں کام پہ تو جیسے ایک پروجیکٹ ختم ہوتا تو میں دوسرے پہ لگ جاتا ہوں میں کبھی خود کو ٹائم نہیں دیتا ہوں کہ میں ریلیکس کروں یہ سارے چیزیں اپنے میمبرز کو گروپ میں میسیج کرنا نیکسٹ پرولارم کے لیے ریڈی رہیے اب ہمیں آیسے ایسے کرنا ہے یہ پروجیکٹ ہے اس پہ کام کریں جا کے سروے کرے کل سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی مقتصر سے یہ بیٹھنا نہیں ہے دن رات کام کرنا ہے پھر بھی خود کو میوزک سن لیتے ہوں گے کبھی کچھ لکھتے لیتے ہوں گے پڑھ لیتے ہوں گے جی زیادہ میں میوزک سنتا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ملتا بات ہاں کرکٹ میں دیکھ لیتا ہوں میں میں نے خود رجسٹک لیول پہ کھیلا ہوا ہے تو کرکٹ میٹس میں دیکھتا ہوں اور زیادہ تار میزک نہیں سنتا کبھی کبھی اگر ٹائم ملے تو کوئی سوفی ٹائپ کا جو ہمارا کشمری سوفی سانگ ہوتے ہیں کشمری گیاون جس کو کشمری میں بولتے ہیں وہ کبھی کبھی سن لے بہت بہت اور یہ بتائیں کہ ابھی آگے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے ایک اپنے ڈرگز کے اوپر کاؤز جو ہے سوشل کاؤز آپ کا میں بات ہو رہی ہے ماریجز ماس ماریجز ہو ہی رہے ہیں آپ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا اور ڈائیوارسفائی کریں تھوڑا ہم اور اس کو کھونے کچھ اور ڈیریکشن میں کچھ اور سبڑی اس کو پک کریں جی جی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میرا جو ہمارا اس سال کا پلان ہے کہ یہ جو ڈل ہے اس کو ہم منت میں دو بار وہاں پر ہم کلینرز ڈرائیو کریں گے کیونکہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ڈل دن با دن ختم ہو رہا ہے جو ہماری کشمیر کی شان ہے یہ دن با دن ختم ہوتے جائے رہا مجھے لگ رہا ہے دس سال بیس سال پچاس سال کے اندر اندر یہ ڈل ختم ہو جائے گا اگر ہم خود اس کی کیار نہ کریں تو ہم نے انشاءاللہ دو مہنے میں دو بار ہم اس کی سفائی کریں گے اور جو ڈرگز پہ آپ نے بولا دیکھیں اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ایک سروے چل رہا ہے ہمارا کہ کون کون اس چیز میں مبتلا ہے تو اس وابا میں مبتلا ہے تو ہم ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ہم بات کرنے کی کوشش ان کو فر ہم جو ہے جماعت کے ساتھ بیشتے ہیں تبلیقی جماعت ہماری ہے چلیہ ہم پیسہ دیں گے آپ جائیے دس دن بیس دن پھر وہاں سے آکے ان کو جو ہے رہیبلیٹیشن سینٹر بھی بیشتے ہیں تو یہ کر رہے ہیں ہم اپنے طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے گلت ہو رہے ہیں وہ ختم ہو بہت بڑی ہے تو ایک پرابر سوشل کاؤز کے ساتھ نکلے ہیں آپ جی جی انشاءاللہ چلیہ یہ بتائیں کہ ابھی آگے آنے والے پانچ دس سال میں آپ یہاں کی سوسائٹی کو سپیشلی یہ ہم کہیں گے کہ جو یہاں کہیں جو میریج کا ایک سیناریو بنا تھا لیٹ میریجز کا کہاں دیکھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں بکرز پچھلے ایک دیٹ سال کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم نے خود بھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک وہ یانگسٹرز کا کلچر بھی یہاں پہ آ رہا ہے جہاں پہ ینگ لوگ شادی کر رہے ہیں وہ بھی ایک کلچر ہے کہ جہاں پہ آپ بائیس پرچیز کے ہیں وہاں پہ شادی ہو رہے ہیں وہی پہ ایک ایسا کلچر بھی ہے جہاں پہ آپ لوگ ان کا ٹیک کیر کر دیں تو کیا لگتا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح اگر یوت سوشے لگی تو ایک دس سال میں پانچ آٹھ سال دس سال کے اندر اندر ایک الگ سا ماحول بنے گا لیٹ میریجز جو ہے کم ہو جائے گی اور یہ ریشو جو ہے ابھی جو مو کشمیر جو ہے ٹاپ پر ہے آپ نے دیکھا جو ریشنٹلی سروے ہوا ہمارا جو مو کشمیر ٹاپ وہ دیکھے بھی دکھ ہوا کہ جو مو کشمیر نمبر ون پر ہے دوسرے نمبر پر پنجاب ہے کسرے نمبر پر بیار ہے تو دکھ ہوا یہ ساری چیزیں دیکھے کہ یہاں پر اتنی لیٹ میریجز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت کام کریں گے اس کے اوپر کہ اگلے پانچ آٹھ سال میں ہی بالکل زیرو پے آجاہ اچھا خوبیز باتائیں کیا ہے آپ کی ہم نے ابھی کوشش کی تھی پوچھنے کی لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا مدب ہاؤز عمر ایز اپرسون دیکھے جی جب انسان سوشل ورک میں آتا ہے تو یہ ساری میں نے پہلے بولا کہ مجھے کرکٹ کھیلنا بخو زدہ لگتا تھا ڈیسٹری لیول پہ میں کھیلا ہوں اور میں کچھ تو یہ سارے چیزیں ختمدہ جب آپ ایک فیلڈی میں جاتے ہیں تو یہ سارے جو اپنی لائف ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ متاثر ہوتی ہے جو اپنی سوشل لائف ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو چن لیتے ہیں اگر میں نے چن لیا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے تو سارے چیزیں تھوڑی سی سائیڈ میں رکھنی پڑتے ہیں ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے سپیشلی ان بھائی بہنوں کے لیے جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ ان کے شادیاں ہوں ان کے لیے کوئی میسیج آپ کا جو ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ دھریے مت آپ کا بھائی امروانی ہے اگر آپ کو فائنانشلی کچھ پرابلم ہے آپ کا رشتہ ہوا ہے اور آپ افورٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنا نکاح اپنی شادی تو ہم سے کانٹیک کریں ہم کریں گے انشاءاللہ ہاں گولڈ ہم نہیں دے پائیں گے بٹ اس کے لیے جو بھی آپ کی ضرورت ہو آپ کو جو بھی چاہیے وہ ہم دیں گے بس آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کے بھائی ہیں آپ کو اس طرح سے ہم کہیں پہ مانگیں نہیں دیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم کریں گے یہی میسیج ہے اور میں ایک اور میسیج جنا چاہتا ہوں ہماری یوٹس کو برگ سے دور ہے کچھ نے بچا اس میں اس میں آپ کی بیزتی ہے آپ کی خاندان کی بیزتی ہے آپ کی ماں باپ کی بیزتی ہے آپ کی بہنوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا آپ کے ماں باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہے گا تو یہ ساری غلط چیزیں بس اس سے بچے اور سوشل ورک میں آجائے اچھے کام کریں انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی مرسہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی نوبل کاؤزز ہیں چاہتے ہیں کہ ایسی ہی آپ سو سائٹی میں کانٹریبیوٹ کریں آپ جیسے لوگ واقعی اس سو سائٹی میں بہت کم ہیں اور امید کریں گے کہ آپ اپنے ان سوشل کاؤزز کو آگے لے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بڑیاں بہت بڑیاں انشاءاللہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے تب تک کریں گے انشاءاللہ دیکھاؤ گا آپ نے عمروانی جیسے لوگ بھی ہیں جو اتنی ینگ ایج میں اپنے آپ کو بھول کے اس سو سائٹی کے لیے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ بھی ان کا ساتھ دیں دیکھیں کہ آپ کے اردگرد کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے اسے کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں ہے مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں ہم ملتے ہیں اپنے اگلے اپسوڈ میں دیجئے اجازت آدھ آدھ